اسلام علیکم ایوائز آج میں بات کروں گی ایسے پودوں کے بارے میں جو آپ اپنے گھر میں انڈور میں گملوں میں یا ہینگنگ پورٹ میں لگا کر رکھ سکتے ہیں اور ان کے لیے زیادہ بڑے گملوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی بہت چھوٹے گملوں میں بہت کم سپیس میں بھی یہ آپ کے گھر کے اندر خوبصورتی کو اجاگر کریں گے اور آپ کا گھر خوبصورتی سے بھر دیں گے ان میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے برووالیا برووالیا ایک ایسا پودا ہے جو سال ہا سال خوبصورت نیلے سافید اور بنفشی رنگوں کے رنگوں میں پھول دیتے ہیں اور ان پھولوں سے پورے پودے کو بھر دیتے ہیں یہ پودا سایہ دار جگہ کو پسند کرتا ہے آپ اسے ٹوکڑیوں میں لگا کر یا بھی گملوں میں لگا کر کھڑکیوں میں اور گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو کنٹینر میں لگائیں گے تب بھی یہ پودا بہت خوبصورتی سے پھولے اور پھلے گا یہ پودا تقریباً ایک فٹ چوڑے اور لمبے ہوتے ہیں نیکسٹ ہے سولومان سیل سولومان سیل لمبے مہرہ والے تنوں کو چھوٹی ناشنے والی خوبصورت دلکش گھنٹیوں میں دھاپ لیتا ہے یہ پودا اپریل اور می میں پھولوں سے بھر جاتا ہے اور تقریباً دو فٹ لمبا ہوتا ہے نیکسٹ ہے لانگوارت لانگوارت خوبصورت پودا ہے یہ چاندی کے دھبوں والے پتوں کے ساتھ موسم بہار کے شروع میں خوبصورت ارہوانی یا گلابی پھولوں سے بھر جاتا ہے اس پودے کو پلمونیریہ بھی کہا جاتا ہے یہ پودا تقریباً بانہ سے چودہ انچ لمبا اور چوڑا رہتا ہے نیکسٹ ہے ویولا ویولا ایک خوبصورت پودا ہے جس کے پھول بہار اور ہزا میں دھوپ کو پسند کرتے ہیں لیکن موسم گرمہ میں انہیں دھوپ لکل پسند نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ موسم گرمہ میں ان کو انڈور پران کے طور پر رکھ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ گرمی میں یہ پودے مر جاتے ہیں اس پودے کے اوپر جب پھول آتے ہیں ان میں سیٹ پیدا ہوتے ہیں اور جب موسم بہار شروع ہوتا ہے تو ان پھولوں میں پیدا ہونے والے سیٹ ہوا کے ذریعے یا پھر جب ڈرائے ہو جاتے ہیں تو گملوں کی ارد گرد گر جاتے ہیں اور جب موسم بہار سٹارٹ ہوتا ہے تو وہی سے ان کی گروش شروع ہو جاتی ہے اور نئے پودے خود بہت بن جاتے ہیں نیکسٹ ہے ہیلی بور یہ خوبصورت نازم نظر آنے والا پودا ہے لیکن ناہان کی طرح ساتھ ہوتا ہے انہیں لینٹین گلا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سردیوں کے آہر سے موسم بہار کے شروع میں کھلتے ہیں یہ حالت صفی سے لے کر گہرے گلا بھی اور تقریبا سیاہ رنگوں تک پائے جاتے ہیں یہ تقریبا ایک سے تین فٹ لمبے اور چوڑے ہوتے ہیں نیکسٹ ہے ایمپیشنس ایمپیشنس ان واحد پودوں میں سے ہے جو مکمل سائے کو پسان کرتے ہیں اگر آپ اس کو سائے دار جگہ پر رکھیں گے تو یہ پودا پھولوں سے بھر جائے گا یہ پودے چھے سے تیس انچ لمبے اور ایک سے تین فٹ چوڑے ہوتے ہیں نیکسٹ ہے بلٹیلا جسے چائنیز گراؤنڈ آرکڑ بھی کہا جاتا ہے کسی بھی گھر میں کم دیکھوال کا ایک شاندار پودا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پودوں کو دوپہر کی سہ دوب سے بچائیں تو موسم بہار کے پھولوں کے لیے موسم ہزا میں اس کے بھلپ لگائیں یہ پودا تقریباً ایک سے تین فٹ لمبے اور چھے سے بارہ انچ چوڑائی تک بڑھتے ہیں نیکسٹ ہے ٹورینیا ٹورینیا جسے ہواہش کی ہڈی کا پھول بھی کہا جاتا ہے یہ ہمیگ مڑ کا پسندیدہ پودا ہوتا ہے یہ پودا خوبصورت سال ہا سال سب کی دھوپ اور دوپہر کے سائے کو پسان کرتا ہے اس پودے کو بہترین اگانے کے لیے اس کو ٹوکریوں میں لگا کر آپ کھڑکیوں میں رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ہنگنگ پورٹ میں یا گملوں میں لگا کر رکھ سکتے ہیں اور کنٹینر میں لگائیں گے تو یہ کنٹینر کی سیڈ میں لٹکتے ہوئے خوبصورتی پیدا کرتے ہیں نیکسٹ ہے لیلی آہدہ ویلی شرب یہ شاندار جھاڑی ہے جسے پیرس بھی کہا جاتا ہے موسم بہار میں کھلنے والی پہلی جھاڑیوں میں سے ایک ہے اس کے پول بہت دیر با ہوتے ہیں اور یہ صبح کی روشنی کو بہت پسند کرتے ہیں صبح کے ٹائم کی جو صبح کی دھوپ ہوتی ہے اگر آپ اس کو دیں گے تو یہ بہت خوبصورتی سے پھیل جاتے ہوں اور بہت خوبصورت کھلتے ہیں مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی انڈور پرانٹس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی قویسٹن پوچھنا ہو تو وہ کامر سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ان کا ضرور جواب دوں گی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہاں نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے میری ویڈیو پر آنے کا آپ کا شکریہ